رحم اللہ یقرأ سورة الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر الحمدللہ رب العالمین و لا قبض للمتقین الحمدللہ اللذی نورا قلوبنا بولائل حسین وآخی ہے وچدہی وابی ہے وامہی وبنی ہے وشیعتہی وموالی ہے آج علا عیوننا بالبکائی ہی فی العزائی ہی ومصیبتہی و جعل آحادن موہبتین وسیلتن لنا و نیر قربتہی و تحسیل رحمتہی و حمد من تم علی نعمتوہو و صرف اللہ نقمتوہو سمت صلاة والسلام علی سید العنام مولا یا مولا السقلین نبی الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب کعب و قوسین جد الحسن والغسین بالقاسن والمحمد اللہ مولا سلی علی محمد مولا محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقبین المنتجبین و لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین الآن الى قیام يوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآنه الكریم و هو اہدق الصادقین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کلو من علیہ فان و یبق وجہ ربکا ذل جلال والاکرام حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان سلوات بر محمد حضرات گرامی قد مؤمنین اور محضر سامین ماتندرانے سید الشہدہ اور قلصہ درانے امام مظلوم اکربلا قرآن کریم کے بہت سی مشہور معروف سورہ سورہ رحمان کی آیت تلاوت کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھے ابھی دیکھ رہے ہوں گے وہ اس خیال میں ہوں گے کہ کب آئے اور اس وقت جو ہے وہ مجلس سے ہی جو ہے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی آئے یا کس وقت آئے تو برحال ہماری مجلس کم سمجھ میں آئے اور اس خیال میں زیادہ ہوں کہ مولانا کب آئے پہلے اسے کلیئر کرتے کہ تقریباً بیس دن ہو گیا ہے لیکن اپنے آپ اور احتیاط کی وجہ سے جو ہے وہ میں گھر پر ہی تھا اور بالکل واہر کسی بھی کانٹیک میں نہیں تھا اور اس کے بعد موسم کا تھوڑا تغییر تھا بدلنے کی وجہ سے جو ہے وہ تقریباً ایک ہفتہ دس دن جو ہے وہ طبیعت بھی ہماری کافی زیادہ علیل رہی بخار اور اس کے علاوہ جو تمام چیزیں ہیں برحال خدا کا شکر تھا کہ جو ہے وہ گھر میں رہنے کی بنا پر جو یہ کہوں کہ گھر والوں کی بنا پر گھر والوں نے بچا لیا اور یہ پیغام بھی ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ گھر والوں سے منسلک ہو جائیں کیونکہ نجار گھر والے ہی دیں گے اب وہ کون سے گھر والے ہیں یہیں سے شروع کر دوں بات کو تو کہا وہ گھر جو اہلِ بہت کا گھر ہے کہا ان سے منسلک ہو جائیے ہر بیماریوں کی نجات ہے ہر پریشانیوں کے جو ہے وہ حل موجود ہے ہر دعاوں کی جو ہے وہ استجابت موجود ہے ہر دعایں قبول ہو جاتی ہیں اس در پر جس آئے کریمہ کی تلاوت میں نے کی ہے اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ کلو من علیہ فان ہر شے ختم ہو جائے گی اور ظاہر ہے کہ اس وقت ماحول بھی ایسا ہے کہ صبح سے شام تک کم از کم پانچ نیوز تو ایسی آہی جاتی ہے کہ فلا رشتے دار فلا 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 دنیا سے چلے گئے اب ایسے ماحول میں ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم کس بات پر غور کریں ہم کیا کریں ظاہر ہے کہ اسلام کا جو ایک احکامی فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ جان کو بچانا واجب ہے اسلام نے جو سب سے پہلے تاقیت کی ہے وہ کہا ہے آپ اپنی جان کو بچائیں کیونکہ اگر آپ زندہ ہیں تو سب کچھ ہے آپ زندہ ہیں تو آپ فرش اضائی بچھائیں گے آپ زندہ ہیں تو آپ ماتنداری بھی کریں گے تمام چیزیں کریں گے لہذا جو اولین فریضہ ہے وہ اپنی جان کو محفوظ رکھنا اور اس کے ساتھ اپنے خانوادے اپنے محلے والے تمام لوگوں کو محفوظ رکھنا میں نے بتایا نا کہ میں آ کر کے چودہ دن پندرہ دن گھر سے باہر کیوں نہیں نکلا اسی احتیاط کی بنا پر اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں احکامی فریضہ تو یہ ہی ہے شریعت نے اس کو کہا حکم دیا کہ اپنی جان کو ہی بچائیں اور اپنے گھر والوں کی بھی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شریعت کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء بھی یہی کہہ رہے ہیں پوری دنیا اس وقت ایران سے لے کر کہ تمام ممالک سب نے اسی بات پر سب متفق ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ احتیاط کریں شدت پسندی بہت زیادہ شدت پسند ہونا کہ نہیں صاحب ہم تو کریں کہ دیکھئے علماء کے خلاف کوئی مر جائیے کیونکہ اس وقت امام غیبت میں ہیں اور امام کی نیابت میں کون نے کہا کہ مر جا آیت اللہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت ہیں اور انہوں نے اس پیغام کو دیا ہے کہ آپ آزاداری بلکل کریں لیکن جو گائیڈ لائن ہے جو طریقہ ہے اس طریقے سے کریں ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت یزید وقت مسلط ہے تخت پر لیکن اس یزید وقت سے ہمیں کیسے لڑنا ہے کس طرح سے لڑنا ہے اس کے لئے ہوشیاری کی ضرورت ہے اقل مندی کی ضرورت ہے جوش کی ضرورت نہیں ہے سبات پردے محمد و رعی محمد اللہ آلہ کیونکہ جوش میں کیا جانے والا کام جو ہے اس کے نتائج برے ہوتے ہیں لیکن اقل مندی اور ہشیاری سے جو کام ہوتا ہے اس کے نتائج ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں پران کہہ رہا ہے ہر شے فنا ہو جانے والی ہے اب جب ہر شہ فنا ہو جائے گی تو ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم کیا کریں کس طرف جائیں کس راستے پر جائیں اب آپ اقل مندی سے یہ بتائیں مجھے اس بات کا جواب دیں کہ کیا میں کبھی اس راستے پر میں یا آپ جانا پسند کریں گے کہ جس راستے کی انتہا میں آخر میں راستہ بند ہو جس راستے میں مشکلات ہوں جو راستہ ختم ہو جانے والا ہو جس میں ہم منزل تک بھی نہ پہنچ سکیں کیا ہم اس راستے پر جانا پسند کریں گے نہیں جانا پسند کریں گے کیوں کیونکہ وہ راستہ بہتر نہیں ہے اس راستے پر منزل نہیں ہے اس راستے پر چل کر کے ہمیں اپنی منزل نہیں ملے گی راستہ بند ہو جائے گا تمام چیزیں ہم کبھی اس راستے پر نہیں جائیں گے کس راستے پر جانا پسند کریں گے جو ہمیں منزل مقصود تک پہنچا دے جو ہمیں اپنی مندل تک پہنچا دے قرآن یہی تو کہہ رہا ہے کلو من علیہ حافان ہر شئے فنا ہو جانے والی ہے تو اب بتائیے علیکم السلام اب بتائیے کہ ہم کس سے رغبت رکھیں ہم کس سے لو لگائیں ہم کس در پر جائیں ہمارے لئے کیا فریضہ ہے کہا کہ اس جگہ پر جائیں جو بقا ہے جہاں توجہ کیجئے گا بقا جہاں پر ہے اب بقا کہا ہے کہا قرآن ہی نے دوسری آیت میں کہا ویب کا وجہ رب کا ذریعہ لالے والے اکرام کہا باقی رہنے والی اگر کوئی شئے ہے تو وہ پروردگار کی ذات ہے تو اب انسانوں کے در پہ جانے کے بجائے انسانوں سے لو لگانے کے بجائے دنیا کی محبت کو دل میں اتارنے کے بجائے خدا کی محبت کو اتار لیجئے حیات دائمی عطا ہو جائے گی سلمات بھیج دے محمد اور عالمان اور آپ دیکھیں کہ جو خدا والا ہو جاتا ہے خدا ہمیشہ اس کے نام کو زندہ رکھتا ہے اسے ہمیشہ حیات بخش دیتا ہے آج ذکر امام حسین یہاں پر کیوں ہو رہا ہے اور صرف یہ آج ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ دو مہینہ آٹھ دن بھی ہوتا رہتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ دو مہینہ آٹھ دن کے بعد تیجہ ہو رہا ہے چالیسوہ ہو رہا ہے دسوہ ہو رہا ہے اتنا زیادہ امام حسین کا تذکرہ کیوں ہے کس بنا پر ہے کیونکہ انہوں نے ان سے لو لگائی ہے اس در پہ سر کو جھکایا ہے اور لوگوں کو اس در کی طرف لے گئے ہیں کہ جو بقا کا در ہے جہاں فنہ نہیں ہے قرآن کی بات ہے میرا اپنا جملہ نہیں ہے قرآن کہہ رہا بقا کس کے لئے پروردگار کے لئے ہے تو ہمارے لئے کیا ضروری ہے کہ ہم اس در پر آ جائیں پروردگار سے منا جاتے ہیں لیکن آپ بتائیں کہ اس پراش و ماحول میں ہم کیا کر رہے ہیں یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر تمام دوائیں فلان اس کا فلان یہ فلان ایسی بابا کو ختم کرنے کے لئے آپ بتائیں کہ ہمارا امام موجود ہے ہم نے اپنے امام زمانہ سے کتنا استغاثہ کیا کہ جہاں سے ہمیں بقا ملنی ہے جہاں سے ہمیں حیات ملنی ہے ہم نے ان سے کتنا رجوع کیا نماز میں کتنی بار دعا کیا شب کی تاریخیوں میں امام زمانہ کیا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کو پہلایا کہ مولا یہ مشکلات کو حل کرئے مولا آپ موجود ہیں اور آپ کی شیعہ مشکلات میں ہیں اگر ہم سے گناہ ہیں تو ہمارے گناہوں کو ماف کرئے اگر ہم سے خطائیں ہیں تو آپ کریم ابن کریم ہیں ہماری خطاؤں کو ماف کرئے لیکن اس وبا کو ختم کرئے علماء نے بیان کیا ہے دو رکعت نماز شب کی تاریخی میں خلوص نیت کے ساتھ امام زمانہ کی نماز وہی ہے امام زمانہ سے استغاثہ کے لیے دو رکعت نماز پڑھیں سلامتی امام زمانہ اور رات میں شب کی تاریخی میں دعا کریں امام کہتے ہیں کہ ہم سے دعا تو کرو ہماری طرف رجوع تو کرو امام موجود ہیں زندہ ہیں یہ ہماری غفلت ہے کہ ہم انہیں بھولے ہوئے ہیں زیادہ پریشانی آجائے عریضہ دیکھئے عریضہ پانی کے حوالے کریے ہر چیز موجود ہے امام سے رجوع جب تک نہیں ہوگا مشکلات کا حل نہیں ہوگا دوسرے کیا فرمایا کہا علماء نے بیان کیا کہ جب کوئی بھی وبا آ جائے تو زیادہ سے زیادہ زیارتِ آشورہ کا مہد ہر گھر میں تلاوت ہونی چاہیے کہا پوری دنیا پریشان ہوگی لیکن آپ کا گھر محفوظ رہے گا آپ کا محلہ محفوظ رہے گا آپ کا علاقہ محفوظ رہے گا علماء نے سب کچھ بتایا ہمیں لیکن ہم امام کے درد سے منسلک ہو جائیں امام کے درد پر رجوع کریں تو ہمیں تمام چیزوں کا حل ملے گا اور سب بات بار محمد اب تھوڑی سی گفتگو آگئے کہ امام حسین علیہ السلام کا اتنا تذکرہ کیوں ہوتا ہے مجلس میں تمام ملیسوں میں کیوں ہوتا ہے کہا آپ کی مظلومانہ شہادت کی بناتر امام مظلومی سے شہید کیے گا اچھا امام کی یہ مظلومانہ شہادت کیوں ہوئی کس بناتر ہوئی کہا کہ آپ کی جو مظلومانہ شہادت ہے وہ انکار بیعت کی بناتر توجہ کیجئے گا کیوں کیونکہ آپ نے انکار بیعت کیا کیا انکار بیعت کا نتیجہ جانتے تھے امام کہ انکار بیعت کا نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ میں کیا ہے کہا شہادت ہے کیا امام جانتے تھے اس بات کو اب آپ بتائیں کہ ہم کیا جواب دیں گے شیعوں کے لئے دو مشکلیں ہیں اگر یہ کہیں کہ نہیں جانتے تھے تو پھر فورا یہ کہا جائے گا کہ پھر وہ امام کیسا کہ جو اپنے ہی شہادت کے انجام سے باخبر نہ ہو اور اگر یہ کہیں کہ جانتے تھے تو پھر قرآن کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کہہ رہا ہے لا تلقو وعیدیکو ملت تحلقا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں مٹ ڈالو توجہ کیجئے گا تو بات آن میں آئے گی کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے ہلاکت میں مٹ ڈالو یہ قرآن کہہ رہا ہے تو اب آپ یہ بتائیں کہ اگر امام جانتے تھے تو پھر اس آیت کے خلاف ہو گیا مسئلہ کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کیونکہ بھئی امام کو انکار بیعت کا جو انکار بیعت کا جو نتیجہ ہوگا وہ امام کی شہادت ہے اور اگر یہ کہیں کہ نہیں جانتے تھے تو یہ بھی پوسیول ہی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں ہیں چھوٹے ہیں ماں کے شکم میں ہیں جناب فاطمہ ذرہ سلام اللہ علیہ وآلہ یہ بیان کر دی اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے یہ مجھ سے عجیب باتیں کرتا ہے اور کہتا ہے یا امہ ہو آنا ولد کل اتشان یا امہ ہو آنا ولد کل اریان اے میری ماں میں آپ کا پیاسا بیٹا ہوں میں آپ کا اریان بیٹا ہوں اب آپ بتائیں جو شکم میں ہو اسے اپنی شہادت کے بارے میں علم ہے تو کیا ستاون سال کی عمر میں علم نہیں ہوگا کہ انکار بیجر کا نتیجہ کیا ہوگا کہا جناب ام اے ایمن رسول اللہ کی کنیزوں میں سے تھی امام حسین چھوٹے سے ہیں لے کر کے گھر سے باہر نکلی یہودیوں کا ایک گروہ آ رہا تھا اس کے سردار نے دیکھا کون بچہ ہے یہ اتنا خوبصورت کہا یہ جگر گوشہ بطول فرزند رسول حسین ہے تو وہ سردار کہتا ہے کہ کیا میں اسے چوم لوں ام اے امن کہتی نہیں پھر وہ کہتا ہے کہ کیا میں کلمہ پڑھ لوں تو تو توجہ کیجئے کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں کافر کوئی مشکل نہیں اس نے امام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا چھوٹے سے ہیں نا بھی کلمہ پڑھا اچھا یہ بات اگر یہیں پر ختم ہو جاتی تو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی اب اس کے آگے کا عمل سنیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اس کے بعد کہا کہ پروردگارہ گواہ رہنا میں تیرے حسین کے ہاتھوں پر ایمان لارا ہوں اور پھر اس کے بعد اپنے اس گروہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے یہ بچہ کون ہے کہا کہ یہ بچہ وہ ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جب یہ بچہ اتنا پیاسا اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے آسمان سے زمین تک جو کچھ بھی ہوگا سب دھوان نظر آئے گا اب آپ بتائیں کہ ایک یہودی عالم یہودی سردار جو شہادت امام حسین سے باخبر ہے تو کیا امام اس سے بے خبر ہوں گے سلوات پڑھے محمد اور عالم حسین مدینہ سے نکلے امام حسین قاتلہ تیار ہو گیا سب چلنے لگے نانی ام المومنین ام سلمہ نے روکا میرے لال کہاں جا رہا ہے اراغ میرے لال مت جاؤ کیونکہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ حسین اراف میں شہید کیے جائیں گے اب آپ سوچیں کہ باہر سے آنے والی جناب ام سلمہ کو یہ علم ہے تو کیا امام حسین کو یہ علم نہیں ہوگا مکہ پہنچ گیا امام حسین مکہ سے نکلے اور جناب ابن عباس نے روکا مولا کہاں جا رہا ہے کربلا مت جائیں کہا اللہ ہمیں شہید دیکھنا چاہتا ہے اللہ کہا کہ پھر بچوں کو نہ لے کر جائیں عورتوں کو نہ لے کر جائیں کہا کہ اللہ انہیں اسیر دیکھنا چاہتا ہے اب آپ سوچیں کہ اب بھی امام کو تو یہ علم ہے تو کیا انکار بیعت کے نتیجہ کو امام کو نہیں معلوم ہوگا تو اب یہ تمام باتوں کو اگر ایک جگہ کر دیا جائے تو پھر نتیجہ کیا ہے کہ امام کو علم ہے امام سب جانتے ہیں مولا کیا آپ نے قرآن کے خلاف کیا قرآن کہہ رہا کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے حلاکت نہ مٹ ڈالو تو امام جواب یہ دیں گے کہ کیا کسی بھی سوال کا حل قرآن کی ایک آیت سے ہو جاتا ہے کہ تم نے قرآن کی ایک آیت تو پڑھا ہے لیکن کیا قرآن کی دوسری آیت نہیں پڑھا جس میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ہرگز ہرگز انہیں مردہ مت جانو بلکہ وہ زندہ ہیں توجہ کیجئے گا بلکہ وہ زندہ ہیں یعنی امام کا قتل کیا ہے قتل ہلاکت ہے امام کا قتل کیا ہے شہادت ہے یا ہلاکت ہے قرآن نے کسی چیز سے منع کیا ہے شہادت سے منع کیا یا ہلاکت سے تو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے اب آپ سوچھو کریں کہ ہلاکت کسے کہتے ہیں اور شہادت کسے کہتے ہیں معاملہ حل ہو جائے گا کہ ہلاکت اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے لئے اپنے بنفس نفیس اپنے مقصد کے لئے کوئی انسان قتل ہو جائے وہ کیا ہے کہا وہ ہلاکت ہے شہادت کسے کہتے ہیں کہا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اسے شہادت کہتے ہیں اب آپ بتائیں کہ امام کا قتل کس کے لیے تھا کیا اپنے لیے تھا کیا مال و دولت کے لیے تھا کیا حکومت کے لیے تھا کیا تخت و تاج کے لیے تھا کہا نہیں نہیں امام کا قتل اللہ کے لیے تھا اسلام کے لیے تھا دین کے لیے تھا قرآن کے لیے تھا تو معلوم ہوا کہ امام کا جو قتل ہے وہ ہلاکت نہیں ہے بلکہ شہادت ہے سلوات بر محمد ورالمہ امام کا قتل شہادت ہے ہلاکت نہیں ہے قرآن کی آئے ضرور ہے لیکن امام اللہ کی راہ میں شہید ہوئے اب یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر یزید کو کیا ضرورت تھی امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے اور یہ تمام ماجرہ کیوں ہوا کہا کہ بیعت لیا اور بیعت پر امام نے انکار کیا یعنی سبب شہادت کیا ہے امام کا انکار بیعت تو جو انکار بیعت سبب ہے تو بیعت کی ضرورت ہی کیا تھی کہا پہلے انکار ہوا یا پہلے اسرار ہوا توجہ کیجئے گا پہلے کیا ہوا کہا پہلے اسرار بیعت ہوا بیعت لینے کا حکم ہوا بعد میں انکار بیعت ہوا اب جو مقصد اسرار بیعت کا ہے وہی مقصد انکار بیعت کا ہے بھئی اگر کوئی بادشاہ ہو تو وہ جو چاہے کرے اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کسی سے بیعت کے لیے طلبگار کرے کہ نہیں آپ بیعت طلب کرے کہ آپ بیعت کر لیجئے ہمارے ہاتھوں کو یزید کے پاس تقس تھا تاج تھا حکومت تھی طاقت تھی اسے امام حسین سے بیعت کی ضرورت کیا تھی کیوں مجھا چاہتا تھا بیعت وہ اپنا کام کرتا رہتا لیکن یزید کا مقصد تھا وہ صرف دس محرم کا مقصد نہیں تھا بلکہ جب سے اسلام شروع ہوا تھا تب سے لے کر کے دس محرم تک ہونے والے تمام واقعات کو اس نے اپنی نگاہوں میں رکھا تھا کیونکہ جب اسلام شروع ہوا تو کیا ہوا کہا کہ اسلام کے جو مخالف تھے وہ شکست کھاتے رہے اب جتنی بھی جنگیں رسول اللہ کے دور میں ہوئیں مولا علی کے دور میں ہوئیں کیا ہوئے اس کے نتائج کیا تھے کہا بدر ہو احد ہو خندق ہو خیبر ہو جتنی بھی جنگیں تھیں سب میں اسلام جو ہے وہ کامیاب ہوتا رہا سب میں اسلام کا پرچم سر بلند رہا اور جتنے بھی یہ مخالفہ اسلام تھے یہ سرنگوں ہوتے رہے یہ ہارتے رہے تو اب اس کا کیا مقصد تھا کہا کہ ایسا کام کر کے جائیں کیونکہ اب خلیفہ بنیا نا پاور آ گیا نا کہ ایسا کام کر کے جائیں کہ یہ اسلام ختم ہو جائے اور اگر ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو پھر ہم اپنے باپ اور دادا کا بدلہ بھی لے لیں گے اور رہتی دنیا تک ہمارا نام بھی ہو جائے گا مقصد یدید کیا ہے اسلام کو ختم کرنا اچھا اسلام ختم ہوگا کیسے کسی بھی مذہب کو اگر ختم ہمارے یہاں جو اتنی تبلیغ ہوتی ہے جو یہ نماز کے لئے حکم دیا جاتا ہے روزے کے لئے کہا جاتا ہے اچھائیاں بتائی جاتی ہیں کہ نیکیاں کریے اچھی چیزیں کریے اسلام جو بتا رہا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے تاکہ ہمارا جو مذہب ہے جو ہمارا جو دین ہے وہ مضبوط ہو سکے کیونکہ ہمارے اپنے ہی عمل سے ہمارا دین کمزور ہو جائے گا اگر دین کو قوت بخشنی ہے تو مذہبی ہوئی ہے اگر امام حسین کے چاہنے والے ہیں تو حسینی ہوئی ہے کہا پھر اسلام مضبوط ہوگا مذہب ہمارا مضبوط ہوگا تو کہا کسی بھی مذہب کو اگر ختم کرنا ہے تو کیا طریقہ ہو کہا کہ اس مذہب میں شامل ہو جائیں اور آپ دیکھیں یہی طریقہ بھی تھا آسمانی کتابیں کتنی ہیں چار کتابیں ہیں آسمانی سب جانتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں مدرسوں میں پڑھائی جاتے ہیں تورہ ہے زبور انجیر اور چوتھی کتاب کیا ہے قرآن ہے قرآن آج بھی باقی ہے باقی کتابیں کیا ہو گئیں جواب ان کے ماننے والوں نے ہی انہیں مٹا ڈالا کیسے مٹایا انہیں کس طرح سے کتاب کو ختم کیا کہا کہ کتاب کو اپنا لیا یہ اقرار کر لیا کہ ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد اس میں اتنے بھیانک چینجز کر دیئے اتنا بدل لیا کہ وہ کتاب اپنے آسل پر باقی ہی نہ رہی تو جب کتاب ہی باقی نہ رہی آسل پر تو پھر کتاب کے اقوال کیا ہوں گے بھئی یزید یہی تو چاہتا تھا کہ اسلام کے اندر مسلمان ہو گیا جبکہ مسلمان نہیں تھا کیونکہ اس کا جو بھی عمل تھا وہ مسلمانوں والا عمل نہیں تھا شرابی کبابی زنا کرنے والا برائیوں کو عام کرنے والا حلال محمدی کو حرام کرنے والا حرام محمدی کو حلال کرنے والا ایسے انسان کو کیا ہم مسلمان کہیں گے تو کیا مقصد تھا کہا کہ اسلام کو ختم کرنا اسلام ختم کیسے ہوگا کہا کہ اس کے اندر شامل ہونے کے بعد ایسے چینجز کر دیے جائیں کہ اسلام اپنی عطل پر باقی ہی نہ رہے جب اسلام اپنی عطل پر باقی ہی نہ رہا تو کوئی مذہب کہاں کہا اور اس نے کیا کیا کہا قرآن کی ہی آیتوں کو دلیل بنایا توجہ کیجئے گا قرآن کی ایک آیت شراب کے حوالے سے ہے جس کا صرف ترجمہ آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں شراب کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت ہے اس میں اللہ نے کہا ہے کہ شراب کے کاروبار میں نفع ہے توجہ کیجئے گا تو اللہ نے غلط تو نہیں کہا ہے شراب کے کاروبار میں نفع ہے اور کتنا نفع ہے ابھی آپ نے یہاں کی حکومت نے دکھایا بھی اس بات کو کہ لوگ ڈاؤن میں سب تو بند رہا لیکن سب سے پہلے اگر کچھ کھولا گیا ہے تو وہی کھولا گیا ہے نفع ہے تب ہی تو کھولا گیا ہے تو اب یہ کیا کہہ رہا ہے یزید کہا کہ جب اس کاروبار میں نفع ہے تو پھر ہم کیوں شراب سے پیچھے رہے ہیں لہذا شراب پیجئے خوب جتنا ہو سکے پھر قرآن کی دوسری آیت کہ وَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ وَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَ هُمْ أَنْسَلَاتِهِنْ سَاحَوَن یہ مکمل آیت ہے علیکم السلام اب اس نے جو اس آیت کو پیش کیا اس میں یہ کہا یزید نے کہ وَيْل ہے وَيْل جانتے ہیں کسے کہتے ہیں جہنم کا سب سے جو نچلا طبقہ ہے سب سے نچلا طبقہ جو جہنم کا اسے وَيْل کہتے ہیں جو عزید کہتا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ کہ جہنم کا وَيْل ہے ان کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے تو شراب کو پینے کے لیے کہا کہ شراب میں فائدہ ہے اس کے کاروبار میں فائدہ ہے لہذا شراب پیئے ہیں اور نماز کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہا کہ نمازیوں کے لیے تو قرآن وَيْل کہہ رہا ہے لہذا نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے تخت پر بیٹھے کہہ رہا ہے نا حکومت ہے نا لیکن ان آیتوں کا مکمل جواب کیا ہے یہ بھی سنیے اس نے صرف تھوڑی تھوڑی آیتوں کو پیش کیا لیکن جو مکمل آیت ہے وہ یہ ہے کہ شراب کے کام میں فائدہ ہے نفع ہے لیکن اس نفع سے بڑا اس کا گناہ ہے توجہ کیجئے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب کے کام میں فائدہ ہے نفع لیکن اس سے بڑا اس کا گناہ ہے تو اب آپ بتائیے کوئی اقل مند انسان کیا گناہ کو خریدے گا اپنے لیے لیکن اس نے بس مقتصر سے آیت کو پیش کیا اس کے بعد جو نماز کے حوالے سے آیت کو پیش یہ کیا ہے وَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ هَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ کہ وَيْل ہے ان نمازیوں پر کن نمازیوں پر وَيْل اس نے کہا کہ وَيْل ہے بس نمازیوں پر لیکن آیت یہاں مکمل نہیں ہو رہی ہے وَيْل کی نمازیوں پر ہے کہا اُن بے هُمْ أَنْ صَلَاتِهِمْ صَاحُونَ کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں سرواد پر دیں محمد اور عالم محمد کہ جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں اس آیت کو پیش کیا ہے یزید میں لیکن مکمل نہ پڑھنے کی بنا پر اسلام سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے مسلمان ہو کر کے بھی اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اب ظاہر ہے کہ جس گھر میں قرآن آیا ہو جس گھر میں آیتیں نازل ہوئی ہو تو وہ تو اس کے خلاف بولے گا نا کہ بھئی تم یہ کیا کر رہے ہو حکومت چاہے جتنی طاقتور ہو لیکن اصل جہاں پر ہوگا حق جہاں پر ہوگا اگر اس پر لوگ حق پر منجمد رہیں حق پر ڈٹے رہیں تو بڑی بڑی حکومتوں کا تختہ پلٹ جاتا ہے لیکن سب سے پہلے جو ضروری ہے وہ کیا ہے کہ ہم خود حق پر ہیں کی نہیں اب آج آپ دیکھیں کہ دنیا میں اور ہمارے یہاں بھی حکومت کی وجہ سے سب پریشان ہیں لیکن کوئی بھی سامنے نہیں کھڑا ہو رہا ہے جتنی بھی پارٹیاں ہیں کوئی سامنے نہیں کیوں آپ کے اندر اس کا مطلب کوئی کمی ہے جس بنا پر آپ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم سامنے آگئے تو اس کمی کو لا کر کے ہمیں پسا دیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہا کہ پہلے خود اپنے آپ کو پاکیزہ کریں اپنے آپ کو حق پر آمادہ کریں اس کے بعد ہمیں کامیابی ملے گی سلوات بر محمد اور عالمان اور یہی کام مشکل ہے لوگوں کے لیے امام حسین علیہ السلام نے جو اتنے بڑے مارکے کو انجام دیا کیوں؟ کیونکہ صدا کر حق حق پر ہونا عدل پر ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے جس پر امام تھے تو کہا کہ لاکھوں کا لشکر تھا لیکن آج بھی اگر کسی کا نام ہے زندہ تو وہ حسین ابن علیہ کس بنا پر؟ کیونکہ آپ حق پر تھے اگر کوئی انسان حق پر ہوگا صداقت پر ہوگا تو اللہ اسے کامیابی عطا کرتا اور یہ مثال ہے پوری دنیا کے لیے آج امام کا اتنا تذکرہ مظلومانہ شہادت کی بنا پر لوگوں نے کہا کہ امام گئے تھے تو خود گئے تھے اہل بیت کو کیوں لے کر کے گئے اپنے گھر والوں کو کیوں لے کر کے گئے اس لیے کہ امام کی شہادت کے بعد یہی وہ لوگ ہوں گے جو مقصد شہادت امام حسین کو جگہ جگہ بیان کریں گے کیونکہ یزید نے شہید کرنے کے بعد جو ایک پروگنڈا کروایا تھا تمام جگہوں پر شام میں بھی کوفہ میں بھی تمام جو ہے ان جگہوں پر اور اپنی ریاست کے تمام ان حصوں پر کہ یہ باقی ہیں انہوں نے بغاوت کی ہے انہوں نے بیعت نہیں کی ہے یہ اسلام کے خلاف ہیں اور دربار شام میں یہی بات کہی کہ نہ کوئی وحی آئی ہے اور نہ کوئی آئیت آئی ہے ان کا عالم عالم محمد کا یہ دھوم ہے لیکن ان تمام باتوں کے برعکس اثر کیا ہوا کہا کہ حسین کا جو بیٹا بیمار تھا اس کا ایسا خدبہ تھا کہ اس خدبے کے بعد جو شام میں لوگ موجود تھے جو دربار میں لوگ تھے انہوں نے اپنے انگلیوں کو اپنے داتوں میں رکھ لیا تھا امام کا ایسا خدبہ تھا شہزادی زینب کا ایسا خدبہ تھا اللہ حوال پر امام اس لیے لے کر گئے تھے تاکہ دنیا کو یہ بتایا جا سکے ونہا آج ہم تا ہم تک کیسے ہی تمام باتیں پہنچتیں کہ امام کی شہادت کا مقصد کیا تھا امام کیوں شہید ہوئے ایسی چاہنے والی بہن جناب زینب صلی اللہ علیہ کہ تاریخ نے مثال پیش کر دی کہ جب مدینے تھے چلنے لگے تھے جناب عبداللہ بیمار ہیں قدموں میں آ کر کے بیٹھ گئیں اجازت لی کہ اپنے بھائی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں کہا بلکل شہزادی آپ کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد دعایتوں میں یہ بھی ہے کہ جناب عبداللہ نے کہا کہ میں بیمار ہوں آقا نے مجھے اجازت نہیں دی ہے لیکن میں نے بچوں کو ساتھ لے دی جائے اور محمد کو ساتھ لے کر جناب زینب آئی اور اس کے بعد جناب زینب کا کام کہاں سے شروع ہوا کہا کہ کربلا میں دس محرم روز آشور کے بعد سب سے پہلا کام کیا زینب نے کیا ہے کہا کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی بی بی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی ہیں اسلام کو بتایا ہے کہ اہلی کی بیٹی کون ہے اور اسلام کیا ہے اور احکام شرعی کیا ہوتے ہیں جان کو بچانا واجب ہے نا اگر جناب زینب چاہتی تو یہ سوال نہ کرتی مولا سرجع سے لیکن اس ایک سوال نے بتایا کہ امام کون ہوتا ہے امام کی اجازت کیوں ضروری ہوتی ہے اور اسلام میں جان کے بچانے کی اہمیت کیا ہے اس ایک سوال نے دو جواب دیئے ہیں تاریخ کو کہ جب کہا کہ میرے لال سیدے سجاد یہ بتاؤ کہ کیا ہم جل کر کے مر جائیں یا خیمے سے باہر نکلیں تو مولا سجاد نے یہ کہا کہ نہیں پوپی اممہ جان کو بچانا واجب ہے اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم خیمے سے باہر نکلیں کہا کہ امام سجاد کو لے کر کے شہزادی زینب باہر آئی ہیں جلتے ہوئے خیمے سے اللہ اکبر کتنا مشکل بھرا کام تھا یہ جو جناب زینب نے کیا اور اب اس کے بعد دونوں بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے جناب زینب نے کہیں پر اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا اپنے بھائی پر روئیں اللہ اکبر مہر منزل پر اپنے بھائی پر روئیں لیکن اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا روایت کہتی ہے کہ جب ایک وقت وہ بھی آیا کیا سیران ہے اہلِ حرم کو رہائی کا حکم ملا تو سب سے پہلے جو جناب زینب نے کہا ہے میں نے لاز سیدے سجاد یہ کہہ دو کہ اگر ہمیں مدینے بھیجنا چاہتے ہیں تو بلکل بھیجیں لیکن اس سے پہلے ایک مکان خالی کروا دیں میں نے ابھی اپنے بھائیہ کا ماتم نہیں کیا ہے میں نے ابھی اپنے بھائیہ پر گریہ نہیں کیا ہے میں اپنے بھائی پر رونا چاہتی ہوں اور بابیازہ روایت کہتی ہے کہ مکان خالی کروایا گیا شام کی تمام عورتیں آ گئیں گریہ شروع ہوا اب اس کے بعد سرہائے شہدہ بھیجے جانے لگے علی اکبر کا سر آیا امہ لیلہ نے وآلی اکبرہ وآلی اکبرہ کے نعرے بلند کیے علی اکبر کے سر کو لیا علی اصغر کا سر آیا رباب آگے بڑھیں علی اصغر کے سر کو لیا قاسم کا سر آیا امہ فروہ آگے بڑھیں ابباس کا سر آیا زینب نے لیا آنکھیں بند ہیں اے میرے چادر کے محافظ ابباس ارے بڑے ظلم و ستم ہوئے ہیں امام حسین کا سر آیا جناب زینب نے بڑھ کر کے لیا اب روایت کہتی ہے کہ دو ننھے ننھے سر آئے دو چھوٹے چھوٹے سر آئے کوئی بی بی آگے نہیں بڑھتی ہے کہ اس سر کو اپنے آگوش میں لے لے اس سر کو لے لے اور اس کے اوپر نوحہ کرے گریہ کرے لانے والوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے بس یہ کہنا تھا کہ زینب نے اپنی توانائیوں کو اکٹھا کیا اور بلند ہو کر کہتی ہیں میں زینب ان بچوں کی ماں زندہ ہوں مگر یہ انصاف نہ ہوگا کہ میں اپنے بھائیہ پر رو ہوں یا اپنے بچوں پر رو ہوں اللہ ہو اکبر صبر زینب کیا تھا علی کی بیٹی کا صبر کیا تھا اللہ ہو اکبر کا کربلا میں بھی نہیں روئی ہیں زینب انہوں محمد پر رہائی ملی ماتم کیا لیکن انہوں محمد کا ماتم نہیں کیا لیجئے زینب مدینے آگئیں اب روایت کہتی ہے کہ جب مدینے آئیں ہیں سب سے پہلے نانا کے روزے پر گئیں اے نانا امت نے بڑا ظلم کیا ہے اے نانا اے نانا تمہارے نواسے کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا اے نانا پشتائے گا وہ ظلم جو ہم پر نہ کیا گیا ہو اے نانا اگر یہ تماشائیوں کا حجوم نہ ہوتا تو اپنے شانوں کے نشان کو دکھاتی کہ ظالم نے کس طرح سے رسیوں سے باندھا تھا کہ زینب نے نانا کے مزار پر گریہ کیا ماں کی قبر پر گئی ہیں ماں کی قبر پر گریہ کیا اب جب زینب اپنے گھر آئی ہیں عبداللہ کو پرسا دیا عبداللہ نے زینب کو پرسا دیا اس کے بعد زینب ایک حجرے میں داخل ہوئیں جس حجرے میں اون و محمد رہتے تھے کہ آپ جو دیکھا دو چھوٹے چھوٹے مسلے لگے ہوئے ہیں وہ زینب جو اب تک نہ روئی اپنے بچوں پر اب زینب نے رونا شروع کیا اے اون و محمد اے میرے لال تم نے اپنی ماں کو سرخ رو کر دیا اے اون و محمد جو زینب اب تک نہ گریہ کرتی تھی آج زینب تم پر روئے گی اے میرے لال تمہارا بڑا شکر اللہ علیہ وسلم و سعلم اللہذین ظلم ایم انقلبی انقلبون انع نالی اللہ فائنن اے لہرہ جوان اے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلابت سلمان کر سید علی چننن صاحب ابن میر ننھے کی روحی ساتھ اللہم اصول